لیکن ایک اور بات برحام میں آپ کو میں چونکہ یہاں پہ بھی لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو اکثر لوگ مجھے اپنے فوران آفس ایک کلیگز بھی کہتے ہیں کہ بھئی جب پروجٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہم کیا سیل کر سکتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں چلیں کسی حد تک تو اس بات میں میرٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر میری ذاتی راہ آپ پوچھیں دیکھئے ہمارے مشکلات تو ہیں چیلنج تو ہماری ڈپلومسی کیلئے یہی ہے کہ ان چیلنجز اس میں کوئی راستے نکالیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جب میں برلن میری پوسٹنگ ہوئی میں جب سفیر بن کے وہاں گیا تو میں نے سٹیڈی کیا کہ پاکستان چونکہ جرمی ہمارا در لارجس ٹریڈنگ پارٹنر ان یورپ ان دی یورپن یونین تو جب میں نے وہاں سٹیڈی کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ پاکستان جرمی کا تو بائی لیٹرل چیمبر آف کامرس ہی کوئی نہیں ہے اور ان کے سسٹم میں بائی لیٹرل چیمبر آف کامرس اگر آپ نے تجارت کے تعلقات کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے تو پھر ہم نے اس پر کام کیا اور مجھے خوشی ہے کہ جو میں نے کام کیا اس کو میرے آنے والے نے میرے بعد آنے والے سفیر نے اس کو پرسو کیا اور آل ماشاءاللہ وہ بائی لیٹرل چیمبر ایگزسٹ کرتا ہے ٹریڈ بھی بڑھ گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشکلات کے باوجود بھی اگر آپ چاہیں تو کام ہو سکتا ہے کچھ شاید میں ناقت نہیں بننا چاہتا کیونکہ میری اپنا ایک ادارہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کمیاں شاید ہم میں بھی ہیں ہمارے سفراء شاید اس دل جمعی کے ساتھ کام نہیں کرتے کیونکہ یہ بھی ایک کرٹیسزم تو آتا ہے تنقید تو ہمارے ملک میں ہے کہ سفارت خانے وہاں پر مزے کرتے ہیں ایش کی زندگی گزارتے ہیں لیکن وہ ایفیکٹیو نہیں ہیں ان کی لابیز نہیں ہیں ریچ آؤٹ نہیں کرتے لوگوں سے نہیں ملتے گولف کھیلتے ہیں لان ٹینیز کھیلتے ہیں کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں